بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس درس کے اندر ہم نے پڑا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع عصوہ ہے پھر ہم نے پڑا کہ دنیا میں نظر آنے والے ہر شخص کی زندگی کے ہر اہلوں کے حوالے سے حضور نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعالیمات اور عصوہ حسنہ موجود ہیں پھر ہم نے کچھ شخصیات کا تذکرہ کیا کچھ عہدوں کا بادشاہوں کا سبحانہوں کا قیدیوں کا ملازموں کا عیالدار کا شادی صدر کا بے شادی صدر کا اس طریقے سے مختلف افرادی حیثیتیں ذکر کی اور ان کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عصوہ کیسے ہیں وہ ہم نے پڑا اور آخر میں دنیا و آفرت کا انمول خزانہ سیرت محمدی اور عصوہ محمدی ہے اس سبق کے ساتھ اس بحث کے ساتھ ہمارا یہ سبق جو تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا اب اس کے بعد ہمارا جو آج کا مضمون ہو اس کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سبق مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے ایک مضمون سے لیا جا رہا ہے جس میں علامہ ندوی علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان صرف تجارت کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے تو مکہ کے ان کاجروں کو جو شام اور یمن کا تجارت سفر کیا کرتے تھے اور مدینہ کے ان بڑے بڑے یہودی سوداؤگروں کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ اس خدمت کے لیے ایک نئی امت کیوں پیدا کی جا رہی ہے اگر زراعت مقصود تھی تو مدینہ اور خیبر کے، تائف اور نجد کے، شام، یمن اور اراد کے کاشکاروں اور زراعت پیشہ عبادیوں کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ کاشکاری اور زراعت میں ہم محنت و کوشن کا کون سا دقیقہ اٹھا رکھتے ہیں کہ جس کے لیے ایک نئی امت کی بیعصر ہو رہی ہے اگر دنیا کی چلتی ہوئی مشین ریلے صرف فٹ ہونا تھا اور حکومتوں کے نظم و نصف اور دفتری کاروبار کو محاوظہ لے کر چلانا تھا تو روم، ایران کے کارپردازان سلطنت کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ اس فرض کی ادائیگی اور انجام دہی کے لیے ہم بہت ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی بیروزگار ہیں اور اس کے لیے نئی امیدوانوں کی کیا ضرورت ہے لیکن در حقیقت مسلمان بلکل ہی ایک نئے اور ایسے کام کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے جو دنیا میں نہ کوئی اور انجام دے رہا تھا اور نہ کوئی انجام دے سکتا تھا اور اس کے لیے ایک نئی امت کی بیعثت کی ضرورت تھی چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو اس حوالے سے آیت نازل فرمائی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کو پیدا کیا پھر اسی مقصد کے فاطر لوگ وطن سے بے وطن ہوئے اپنے کاروبار کا نقصان پہنچایا اپنی عمر بھر کا جو جمعہ پہنچی تھی اس کو لگایا اپنی جمعی جمعی تجارتوں پر پانی پھیرا اپنی کھیتی باڑی اور باغات کو ویران کیا اپنے عائش و تناؤن کو خیر باد کہا دنیا کی تمام کامیاب دیاں اور تمام فشکھالیاں ان سے دور ہوئے آنکھیں بند کر لی اور ذریعی مواقع کھو دیئے پانی کی طرح اپنا فون بہایا اور اپنے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوا کروایا تکہ اسلام کا یہ ایک نیا میشن یہ سارا کا سارا آغاز ہو سکے صحابہ کرام نے یہ ساری کی ساری قربانیاں ایک نئی امت کے لیے اور وہ امت جو خیر کیا باعث بنے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے اور ایک نئی امت پیدا ہو کر لوگوں میں انقلاب بقا کرے اس کے لیے کیا تھا لیکن سوال علمہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ آج جن مقاصد و مشاغل پر پانے نظر آتے ہیں مسلمان ان کے لیے اس اہنگامہ آرائی اور اس محشر خیزی کی ضرورت نہ کی اس کے حصول کا راستہ تو بلکل بے فطر اور ہموار تھا اگر مسلمان کو اسی سطح پر آ جانا تھا جس پر زمانہ بیسر کی تمام کافر قومیں تھی اور اس وقت بھی دنیا کی تمام غیر مسلم عبادی ہے اور اگر اسے زندگی کے انہی مشاغل میں مہمک اور سر تاپا غرق ہونا تھا جن میں اہل مغرب اور رومی اور ایرانی دوبے ہوئے تھے اور انہی کامیابی کو اپنا انتہائی زندگی بنانا تھا جن کو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین موقع پر رد کر چکے تھے تو یہ اسلام کی افتدائی تاریخ پر پانی پھیرنے کے مترادت ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ انسانوں کا ودیش کی وقفون جو متروں ہنین اور احزاب اور قادسی اور یرموک میں بہا آیا گیا بے ضرر اور بے رسو تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا ہے کہ جو ہم نے مسلمانوں نے آج کی حالت میں ہم نے اوپر تاریخ کر لی ہے اگر آج سرداران قریش کو کچھ بولنے کی طاقت ہو وہ مسلمانوں کو فیداب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کے پیچھے تم سرگردان ہو اور جن چیزوں کو تم نے اپنی حاصل زندگی سمجھ رکھا ہے انھی چیزوں کو ہم گناہگاروں میں تمہارے پیغمدر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا وہ تمام چیزیں خون کا ایک طقرہ بہائے بغیر حاصل ہو سکتی تھیں تو کیا ساری جت و جہر کا حاصل اور ان ساری قربانیوں کی قیمت وہ طرز زندگی ہے جس کو تم نے افتیار کیا ہے اور کیا ان قابشوں کا بدلہ زندگی اور اخلاق کی وہی سطح ہے جس پر تم نے قنات کر لی ہے اگر ان سردارانِ قریش مصر جو اسلام کے حریف اور دشمن تھے کسی کو یہ جرح کرنے کا موقع ملے تو آج ہمارا کوئی بڑے سے بڑا لائک وقیل بھی اس کا تشکی وقت جواب نہیں دے سکتا اور امت کے لیے اس پر شرملگا ہونے کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہوگا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے متعلق یہ خطرہ تھا کہ وہ دنیا میں پڑھ کر اپنا اصل مقصد نہ بھول جائیں اور دنیا کی عام سطح پر نہ آ جائیں آپ علیہ السلام نے موقع کے قریب جو تطویر فرمائی اس نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا مجھے تمہارے بارے میں کچھ فقر و افلاس کا خطرہ نہیں ہے مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں دنیا میں تم کو بھی وہی کشائش نہ حاصل ہو جائے جیسی تم سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوئی تو تم بھی اسی طرح اس میں حرص و مقابلہ کرو جیسے انہوں نے کیا پھر تمہیں بھی حلاق کر دیا جائے جیسے ان کو حلاق کیا گیا تھا یہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں سطرہ اور اندیشہ ظاہر کیا تھا اس میں امت آج بلکل غرط نظر آتی ہے یہ اللہم صاحب کی فکرمند تحریر ہے جس کے مطالق انہوں نے لکھا پھر انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا کہ مسلمانوں کی اصل شناف کی یہی ہے کہ یا تو اسلام کی دعوت اور عملی جددہت میں مشغول ہو یا اس دعوت تو عملی جددہت میں مشغول ہونے والوں کے لئے خوش پناہ اور مددگار بلیں اس کے ساتھ عملی جددہت میں حصہ لینے کا عظم اور شوق ہو مطمئن شہری اور محض کاروباری زندگی اسلامی زندگی بھرگز نہیں اور کسی طرح بھی یہ ایک مسلمان کا مقصد حیات نہیں ہو سکتا صیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو خالص خالص مسلمانوں کے نام ہیں تو یہاں جا کر الحمدللہ یہ جو علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیر تھی یہ مکمل ہو گئی جس میں علامہ علیہ نظری علامہ سید عمل حسن علیہ نظری رہی مولا نے اپنے خطاب کے اندر لوگوں کو صیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ہے اب ہم اپنے جب خلاصے پر آئیں گے تو اسی مظلوم کو ذرا عام فاہم انداز میں اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں گے کہ آج کے درس کے اندر ہم نے کیا پڑا تو آج کے درس کے اندر ہم نے سب سے پہلے یہ پڑا کہ مسلمان دنیا میں کس مقصد کے لئے آئے ہیں تو اس میں علامہ صاحب نے تاجروں کی بھی نفی کی سوداغروں کی بھی نفی کی دنیا داروں کی بھی نفی کی کاروبار کی بھی نفی کی کہ مسلمان ان کاموں کے لئے دنیا میں نہیں آئے تھے بلکہ دنیا میں تو مسلمان اس مقصد کے لئے آئے تھے جو قرآن مدید میں بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ بھیجنے کے بڑے خاص مقاصد ہیں اور وہ یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہے اور اس پر علامہ صاحب نے نقد بھی اٹھ کیا اور جرہ کیا کہ آج امت جن مقاصد میں پھنس کر رہے گئی ہے کہ روزگار کو روکے حاصل کرنے کو بڑا اپنا مقصد سمجھ لیا ہے وہ در حقیقت ہمارا مقصد اصلی نہیں تھا صرف دنیا میں رہنے کا ذریعہ تھا پھر حضرات صاحبہ کرام بھی کچھ فرمانیوں کا حلقا سا تذکرہ کر کے آج کے مسلمانوں کی سہولت پسند طریعت پر علامہ صاحب نے رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اسی تناظر میں ایک تفیل انہوں نے پیش کیا کہ اگر کفار قریش کو اور کفار مکہ کو موقع مل جائے تو وہ ہم سے یہ شکمہ کریں گے کہ آج مسلمان جس اتمنان کے ساتھ روکی روزی کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ دیا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں تو وہ تھی جو ہم تمہارے پیغمبر کو بغیر لڑائی بڑائی کے اور بغیر کسی دنگوں جگال کے دینے کو تیار تھے تمہارے نبی نے یہ چیزیں نہیں نہیں کی لیکن تم اس میں لگ گئے اور یہ وہی دیشہ ہے جس کے مطالق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کہیں تم دنیا میں پڑھتے اپنا مقصد اصلی نہ بھول جانا آخر میں اللہم صاحب نے یہ بتایا کہ دنیا میں رہ کر انسان کو اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے پہلے تو انہوں نے یہ نفی کی کہ یہ جو بے فکری کسی زندگی ہے محل کاروباری زندگی اور مطمئن شہری زندگی یہ اسلامی زندگی خالص نہیں دو صورتیں بتائی انہوں نے یا تو عملی طور پر اسلام کی بودو جہد میں حصہ نے یا جو لوگ عملی طور پر حصہ لے رہے ہیں ان کا دست و بازو اور ان کا معین و مددگار بنے تو اس طور پر یہ ہو سکتا ہے یوں یہ صیرت اکتہ و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پیغام بن جاتا ہے تو یہاں پر پہنچ کر الحمدللہ ہمارے درس اور درس کا خلاص مکمل ہو جاتا ہے اگلے درس تک لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیرہ سلحانک اللہم و محمد و اشہد و اللہ الہ الا اللہ و احدا و اشہد و انہا محمد و انہا محمد بن عبدکو و رسولو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ